اسلام علیکم دوستو محسن فراموکارا یہ جناب حافظ نوید صاحب کا لوسن کا بیج ہے میں پرچیز کر کے لا رہا ہوں یہ میں ہی اس کی چیکنگ کر رہا ہوں میں نے یہ کل صبح لگایا ہے چھیک نال اس پہ پہلے میرا نیپیر گراس لگا ہوا تھا اس میں لگایا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے لگایا ہے سیڈ کوالٹی چیک کریں دیسی سیڈ ہے جو کھید ان کا تین سال پرانا ہو جاتا ہے اس کا پھر یہ بیج بناتے ہیں اور یہ گرمی بہت اچھی پرداشت کرتا ہے انتہائی لانگ ٹرم چلتا ہے اگر آپ اس کی اچھی کیئر کر لیں اس کی وارٹر مینجمنٹ اچھی کر لیں اس کی فنگس کا کنٹرول اچھا کر لیں سونیوں کا کنٹرول اچھا کر لیں دائمی پودہ ہے فار ایور چلنے کے لئے تو دوست مجھ سے پوچھتے ہیں بیج کیا رکمنٹ کرتا ہوں یہ میں خود لگا رہا ہوں اور جو خود میں نے اپنے لئے سلیکٹ کیا ہے وہی آپ دوستوں کے لئے سلیکٹ کیا حافظ صاحب کا نمبر ہے ان کے پاس لیمیٹڈ سٹاک ہے تو جن دوستوں کو چاہیے ان سے رابطہ کریں اور ان سے پرچیز کریں انشاءاللہ تسلی ہوگی بہت سے دوستوں نے خریدا ہے بہت عالی قسم کی جرمی نیشن ہے تو شاندار چلتا ہے کل صبح میں نے اس کا چھٹا کروایا ہے سات بجے آج اس نے ڈھانگے مار لی ہیں یہ آپ کے سامنے تصویر ہے یہ ابھی کی تصویر ہے دو بج کے چھتالیس منٹ ہو گئے ہیں سامنے لیں یہ تقریباً تیس گھنٹوں کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی تیس بتیس گھنٹوں کے بعد یا چھتیس گھنٹوں کے بعد اس نے ڈھانگے مارنے شروع کر دی ہیں حافظ صاحب تو رکمنٹ کرتے ہیں کہ دو چار گھنٹے بیچ بگو گے پھر اس کو سائے میں تھوڑا سا خوش کر کے چھٹا کریں تو اور اچھا شاندار چلت ہوتا ہے میری سمجھ میں تو وہ یہی آتا ہے کہ اس کی دو چار گھنٹے سامنے لیں اس کا جرمی نیشن کا پروسیجر پیلش سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ اس نے صاف زہرہ بہتر پرفارم کرنا ہے لیکن اگر ہلکے پھل کے کھڑے پانی میں آپ پھینکیں گے پھر بھی بہت اچھا زرد دے گا اگر کیچڑ میں آپ پھینکیں گے تو پھر بھی انتہائی اچھے اگاو کرے گا کہ آج کل آس تریل شبنم بہت پڑھ رہی ہوتی ہے اس پہ بھی بہت اچھا چلتے ہیں یہ اس کی جرمی نیشن شروع ہو گی ہے میں نے یہ چھے کنال میں دس کلو بھی ڈالا ہے اور اس لفعہ میں نے بیڈز کی بجائے فلیڈز بین پر لگایا ہے اس کھیت میں پہلے میرا نیپیر گراث پر سب سے پہلے تو اس پہ بیڈز پر لگا ہوا تھا لوسن تین سال سے چل رہا تھا پھر پچھلے دو سال ڈیڑھ سال سے میں نے اس میں نیپیر انٹر کراپ کر دیا تو وہ نیپیر کراپ زیادہ دیر کھڑا رہتا تھا اس کے سائے کی وجہ سے پھر نیچے لوسن جو ہے وہ کافی ڈسٹورب ہو گیا تو اب میں نے انہی بیڈز کے اوپر جس صرف روٹا ویٹر چلایا ہے ایک ہی روک پر جس روک پر بیڈ تھے شمالا جنو پر اسی روک پر فرسٹ روٹے کی ایک سین لگائی ہے پھر دوسری روٹے کی سین لگائی ہے نیپیر گراس کی جو مڈیاں تھی وہ ساری وارٹر چینل کے اندرے کٹھی ہو گئی ہیں آگے آپ کو وہ ویڈیو اس تصویر ابھی مل جائے گی وہ اس میں کٹھی ہو گئی ہیں اور وہ یہ ادھر میں آپ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو پانی لگا گئے اور میں نے اس کا بیج چھٹا کر دیا ادھر یہ جو آپ کو وارٹر چینل ہلکیل کی ابھی بھی نظر آ رہی ہیں یہ ساری اس کی جو وہ مڈیاں تھی وہ ساری اس میں کٹھی ہو گئی ایک ہی روک پر روٹا ویٹر چلانے کی وجہ سے تو یہ بہت شاندہ زمین بن گئی ہے لیول پہلے ہی تھی لیول کی اس میں کوئی ڈسٹوربنس نہیں ہوئی اب اس میں نیپیر گلاس بھی چلے گا اور لوسن بھی چلے گا چونکہ نیپیر گلاس اتنا اچھا نیوٹرنس نہیں رکھتا تو میرا ارادہ ہے کہ 20-25 دن پر نیپیر اور لوسن کو کٹھا کٹھ کیا اور ڈال دیا تب اس کی نیوٹرنس ویلیو بھی اچھی ہوتی پرفارمنس بھی اچھی ہوتی ہے یہ پھر کمبائنڈ چارہ بن جائے گا میں اب نیپیر کو لمبا عرصہ نہیں چلائے کروں گا نیپیر is not good nutrition food یہ ایک فوڈر ایسا نہیں ہے جس میں بہت اچھے جو ہیں وہ اس کی خوراکو غزائیت ہو تو ان کو اب میں کمبائنڈ کر کے چلائے کروں گا کچھ میں نے رائی گراس لگایا ہے وہ بھی بہت اچھا چاہ رہا ہے اس کی بھی بہت اچھی جرمینیشن چل رہی ہے برسیم کچھ لگائی ہے تو میرا فلیٹ زمین پہ اچھے انداز سے یہ چلنے کا ہی میرا ارادہ ہے تو بس دوستوں سے یہ صرف وارٹر منیجمنٹ کو بہتر کرنے کی گزارش ہے کہ ایک تو جب آپ لوسن کا پہلا کٹ لیں پہلا کٹ اس کا تقریبا دو ماہ لے جاتا ہے اس لئے پریشان نہیں ہوا کریں اگلا کٹ میں دندیں پڑ رہی ہوتی ہیں وہ بھی تھوڑا سے لیٹ ہو جاتا ہے فروری سے اپ ورڈ یہ آپ کو بیس دن میں لاؤ آپ کو دیتا رہے گا آپ نے جب اس کا کٹ لینا ہے تو اس کے چھے دن تک یعنی جب وہ دوبارہ کمپلے نکال کے اس کے اگلے زخم ہیل ہو جائے تب آپ نے پانی لگانا ہے چھے دن بعد اس سے پہلے آپ نے اس کو پانی نہیں لگانا ہے ایک تو یہ اس کے آپ نے خیال کرنا ہے انشاءاللہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دوسرا جو گرمیاں ہیں اس میں آپ نے اس کو رات کو پانی لگانا ہے دن میں پانی نہیں لگانا اور پتلا پتلا پانی لگانا ہے جب اینڈ پہ پانی پہنچ جائے روک جائے جب کہ صبح سورج نکلے تو پانی سارا زمین پی چکی ہو یہ آپ کریں تیسرا یہ ہے کہ اس کے لیے زمین کی سیلیکشن آپ وہ کریں جو کھید آپ کا دوسرے کھیتوں سے انچا ہے کہ سامن بادو میں مونسون میں جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو آپ اس کو ٹوک کھول کے رکھیں پارش کا پانی اس میں کھڑا اور آف اور اس میں سے ساتھ ساتھ باہر نکلتا رہے یہ آپ وارٹر منیجمنٹ یہ آپ پانی لگانے کا طریقہ لگا لیں گے تو آپ کا لوسن پانی کی وجہ سے کبھی خراب نہیں ہوگا دوسرا اس پر ایشو آتا ہے سونڈیوں کا فروری مارچ اپرل میں سونڈی کا ایمر میکٹن اور لیو فیرون کا کمبینیشن آپ سپریہ کیا کریں ہر کٹ پہ اور جو ہے دس جولائی سے لے کے سبٹمبر تک جولائی سبٹمبر تک آپ ہر کٹ پہ اس کو فنجی سائٹ سپریہ کیا کریں آٹھویں دس ساتویں چھتے ساتویں دن آپ اس کو سپریہ کیا کریں فنگس اس کو نہیں لگے گی تو یہ اچھا چلتا رہے گا نہیں تو مطلب فنگس لگ جاتی ہے اور وہ رک جاتا ہے بوٹیاں اوپر چڑ جاتی جڑی بوٹیاں لوگ سمٹنے کے ختم ہو گیا حالانکہ وہ ختم نہیں ہوتا یہ آپ نے اس کا سپریہ کا کنٹرول کرنا ہے اور ساتھ یہ آپ نے وارٹر منیجمنٹ کرنی ہے اور ساتھ اس کو آپ سال میں دو دفع ڈی اے پی لگا دیں یا آپ بلکہ زرخیز پلس کی ایک بوری ہر چھ ماہ بعد آپ لگا دیں ہلکی پھلکی آٹھ دس کلو پھدنا کلو آدھی بوری جو یوریا ہے وہ ہر کٹ پہ لگاتے جائیں بہت زبردست آپ کو رسلٹائیں گے ویسے یوریا کی اس سے ضرورت نہیں ہوتی لیکن آپ لگائیں گے کہ تو وہ اور اچھا ہو جائے گا سپریوں کا خیال کریں سیڈ شاندار ہے سیڈ کی سیلیکشن پر کمپرو مائز نہیں کریں کھیت اونچا سیلیکٹ کریں